بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہیلڈی سٹائل میں اس کو بنائیں گے پنچ مہدار بنانے کے لیے ویسے تو تمام دالیں برابر ہی مہدار کے لیے جاتی ہیں لیکن مجھے کچھ دالوں کا اس میں سٹرونگ فلیور لگتا ہے اور میں ان کو کم یوز کرتی ہوں اور کچھ دالیں مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں اس میں فلیور کے حساب سے اس لیے میں ان کو تھوڑا زیادہ یوز کرتی ہوں اس سے ٹیسٹ زیادہ اچھا ہاتا ہے آپ چاہیں تو برابر مہدار میں بھی یہ دالوں کو لے سکتی ہیں اور چاہیں تو میری سیم رسیبی کو بھی فالو کر سکتی ہیں یہاں میں نے لیے 3 ٹیبل سپون چنی کی دال 3 ٹیبل سپون ماش کی دال اور یہ تمام دالیں میں نے ٹیبل سپون یہ والا ریکلو جو گھر میں یوز ہوتا ہے ان سے میں نے میجر کی ہے 2 ٹیبل سپون لیے ہیں میں نے یہاں پہ مون کی دال دھولی ہوئی مصور کی دال 2 ٹیبل سپون یہ بھی دھولی ہوئی اور ارہر کی دال 1.5 ٹیبل سپون اس کا بہت تیز مہک ہوتی ہے اسے میں نے اس کو کم لیا ہے یہ دونوں دالیں چنی کی دال اور ماش کی دال میں نے کم از کم اچھی طرح دھوکی اس کو 2 گھنٹہ میں نے ان کو سوک کیا ہے پانی میں اور ان دالوں کو سوک نہیں کیا کیونکہ یہ بہت جلدی سوفٹ ہو جاتی ہے اگر ہم انہیں سوک کر کے پہلے سے رکھیں گے تو یہ میش ہو جائیں گی گھل جائیں گی اور اس میں سے کسی دال کو ہمیں گھلے نہیں دینا اس طرح بیانے اب ہم اسے واش کریں گے تینوں دالوں کو اور سب دالیں ایک ساتھ ملا لیں گے تینوں دالیں بہت اچھی طرح کر لی ہیں واش اب ہم اس میں ہم ماش کی دال پانی سمیتی ڈال دیں گے 2 گھنٹی بھی ہی ہے اور چنی کی دال بھی پانی سمیتی ڈال دیں گے چلتے چلتے آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں کہ کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ دال کتنی بھی دیر بھیگو لیں چنی کی وہ نہیں گلتی اگر آپ جس پانی میں دال کو بھیگویا ہے اسی پانی میں چنی کی دال کو پکائیں گی 100% ٹینڈر ہو جائے گی اور اس کے لیے آپ کو پریشر ککر کی بھی ضرورت نہیں ہے یہی دال اگر آپ پریشر ککر میں بنائیں گی تو آپ کو اس کا پورا اندازہ ہوگا کہ کس طرح کتنا پانی اس میں ڈالنا ہے اور کتنی دیر اس کو پکانا ہے دالوں کو پکنے کے لیے ہم نے فلیم پر رکھ دیا ہے گاڑی رکھنی ہے یہ دال ایسی تیار ہونے چاہیے کہ الگ الگ نظر بھی آئے اور ملائم بھی ہو تو ٹینڈر کرنے کے لیے پانی گاڑ ریڈی ہے ایک گلاس ہم اس میں پانی اور ڈال دیں گے اور بعد میں اگر چیک کریں گے ٹینڈر نہیں ہوگی دال تو پانی شامل کیجئے ہمیشہ گرم کر کے تھنڈا پانی اس میں شامل نہیں کریں گے اب ہم اس میں شامل کرنا شروع کریں گے سپائسلز سب سے پہلے ہم ایک چھوٹے سائز کی پیاز کو پانی میں شامل کر کے بلینڈ کر لیں گے اور پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے پیاز اس میں کاٹ کے نہیں ڈال لیں اور پیاز شامل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دالوں میں جو کسیلہ پن ہوتا ہے یہ پیاز سے وہ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اب اس میں شامل کریں گے کوارٹر ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون صرف مشفارو دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون نمک حضب زائقہ میں ون ٹی سپون شامل کر رہی ہوں بعد میں اسے چیک کر کے اضافہ کیا جا سکتا ہے تین سے چار ثابت لاغ ثابت کالے مرچے چار سے پانچ ایک انچ کا ٹکڑا دار چینی کا ون ٹیبل سپون ازرٹ لسن کا پیسٹ ایک درمیانی سائز کا ٹیمارٹر اس کا پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے اگر ٹیمارٹر آپ کے پاس ایسا ہے جو جوسی نہیں ہے تو پانی تھوڑا سا شامل کر کے اسے بلینڈ کر کے پیسٹ بنا لی جائے ایک موٹی ہری مرچ سنلی سلائز ٹی بیس میں چلے جائے گی اور اب اسے کر دیں گے ہم کور اور اس پہ بوائل پہ آنے کا انتظار کریں گے دال میں بوائل آنے لگا ہے اب اس میں ہم چمچ چلا دیں گے ذرا سا تاکہ اس کا جھاگ بیٹ جائے نیچے کور کر کے اسے سلو فلیم پر رکھ دیں گے یہاں تک کہ یہ ٹینڈر ہو جائے بس دہاں رکھنا ہے کہ اسے گھٹنے نہیں دینا سلو فلیم پر دال پک رہی ہے اور اب اس کے ٹینڈر ہونے کی خوشبو آنے لگی ہے اسے آپ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں سابت ہے بلکل گھولی نہیں ہے اور یہ سوفٹ بھی ہو گئی یہ چیک بھی کر لیتے ہیں بھی اس کو یہ دیکھیں چنے کی دال بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی فلیم کر دیں گے آف کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد دال اور گاڑی ہوگی اور اسے بہت زیادہ گاڑھا نہیں کرنا اتنا اس میں کمس کم پانی رہنا چاہیے تاکہ تھنڈے ہونے کے بعد دال کی کنسسٹنسی بلکل نورمل آ جائے اب ہم اس کے تڑکی کی تیاری کرتے ہیں دال کو تڑکہ دینی کی تیاری میں سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے ہر دھنیا اس میں ڈالیں گے باری کٹا ہوا یہ دیکھیں ابھی دس منٹ ہوئے اس کو رکھے ہوئے اور دال ریکوائیڈ کنسسٹنسی پہ آ گئی ہے دیکھیں دال میں تڑکہ دینے کے لیے فرائنگ پین رکھ دیا ہے میڈیم بلیم کے اوپر اس میں میں نے آئل شامل کر دیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ آئل کی جگہ گھی میں بھی تڑکہ لگا سکتی ہیں سب سے پہلے ہم اس میں تھنڈی سلائس پیاس شامل کریں گے پیاس کلر چینج کرنے لگے گی اسی دوران ہم موٹی ہری میچیں بیچ میں سے اس کو کٹ لگا کے ان کو بھی ڈال دیں گے پیاس کارنر سے گولڈن ہنو شروع ہو گئی ہے اس میں چلے جائے گا ون ٹی سپونز زیرہ سفید اور تین سوف میں سے یہ ڈرائے ہیں اپشنل ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کمپل سری نہیں ہے تڑکہ بلکل ریڈی ہے اور یہ آپ دال میں جانے کے لیے تیار ہیں مزیدار پنچ میل دال ریڈی ہے یہ اس ریسپی سے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے پسند آئے تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے میری ریسپی کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب پیجئے اپنے بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ